السلام علیکم اسی میاں عمر گورر علیہ السیر کنسلٹنٹ تو جی فائنلی جس چیز کا انتظار تھا وہ انتظار جو ہے وہ آج ختم ہوا ہے اور لاہور سمارچٹی کا جو ایک مین اور پلس پوائنٹ جو ان کا ایک پتہ جو انہوں نے شو کروانا تھا اپنی مارکٹ کے لیے اور اپنے کلائنٹس کے لیے وہ پتہ جو ہے وہ آج شو کروا دیا گیا ہے اور اس مارکٹ کے اندر اور اس پورے لاہور کے اندر جو ہے یہ ایک بہت زیادہ جو ہے ہے وہ ایک بڑا اپسٹ ہے لاہور کی ریل اسٹیٹ مارکٹ کے لیے تو لاہور سمارٹیٹی نے ابھی ریسینڈلی جو اپنا ایک آناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہے تھے اور جس کے لیے کافی زیادہ انہوں نے جو ہے وہ ایک سسپینس کیا ہوا تھا اس سسپینس کو جو آج ریویل کیا گیا ہے وہ سسپینس کیا ہے ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چیلر پر نیو ہیں تو ہمارے اس چیلر کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ٹائپلی مل سکیں تو اگر ہم بات کریں تھوڑی سی ہسٹری کی لاہور سمارٹیٹی کی اس کی لوکیشن کی تو اس کے اندر ہم پہلے دن سے ہی جو ہے وہ اپنے کلائنٹس کو بتاتے ہوئے آرہے ہیں کہ لاہور سمارٹیٹی جس ہوت لوکیشن کے اوپر موجود ہے وہاں پہ اس کو تین سے چار رستے جو ہے اس کو ملیں گے اور جس طریقے سے پہلے ایک اپروول آ چکی تھی جیٹی روڈ سے اور اس کے بعد ہم ان کو کلائنٹس کو بتاتے تھے کہ آپ کو جو ہے لاہور سمارٹیٹی کو رنگ روڈ سے ایکسس جو ہے وہ لازمی ملے گی تو جیٹی روڈ پہ کام جو کہ ابھی سٹاپ کیا ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہیں جو ہے وہاں پہ بھی کام نہیں کر رہی تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر ان کے پاس جیٹی روڈ سے ایکسس نہیں آئی تو باقی ایکسس ان کے پاس کہاں سے آئے گی اور ہم نے جو بتایا تھا کہ چار رستے اس کو عالموس لگیں گے جیٹی روڈ سے رینگ روڈ سے موٹر وے سے اور ایک چک چورتالیس والا جو روڈ ہے وہاں سے دو رستے ستم موجود ہیں ایک جو چک چورتالیس والا روڈ ہے وہ فنکچنل ہے جیٹی روڈ والا جو ہے وہ ابھی کچھ کام وہاں پہ ہوا ہے اور کچھ کام جو ہے وہ کچھ ٹائم پیئر کے بعد ہمیں وہاں پہ دیکھنے کو ملے گا تو ریسنٹلی ابھی آج جو بڑا بریک تھو یا ایک بڑا اپ سیٹ آپ کہہ سکتے ہیں جو لاہور سمارٹی کی مینیشمنٹ نے کیا ہے وہ اپنا رینگ روڈ کا جو انٹرچینج ہے اس کی اپروول آج جو ہے وہ شو کر دی گئی ہے لاہور سمارٹی کے کلائنٹ کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو کہہ رہے تھے کہ لاہور سمارٹی جو ہے ان کو اپروول نہیں ملے گی یا یہ ایک ایسی سوسائٹی بن گئی ہے جس کے پاس کوئی پروپر ایکسیس نہیں ہے تو اینچے کی طرف سے ابھی میں آپ کو جو ہے یہاں پہ شو بھی کر دوں گا جو انہوں نے اپنا این او سی جو ہے اس کو ایشو کی ہے اینچے کی طرف سے ان کو این او سی مل چکا ہے کہ یہ رینگ روڈ لاہور رینگ روڈ کے اوپر جو ہے وہ لاہور سمارٹی کا اپنا ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج بنے گا جو لاہور سمارٹی کے اندر جو ہے وہ نکلے گا تو اس سے سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ایک کے ریٹس کے اندر بھی جو بہتری آئے گی اور یہاں پہ جو رہنے والے جو لوگ ہیں جن کا گلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہمیں سوسائٹی بیک سائٹ پہ پھینک دیتی ہے تو ہمارے پلوٹس کی ویلیو جو ہے وہ نہیں بنے گی تو بیک سائٹ کی اوپر جب رینگ ہوں گی وہ بہت اچھی جو ہے ان کو پرائس ملے گی کلائنٹس کو جس کے پاس نورمل پلوٹ ہوگا جس کے پاس کوئی اچھی لوکیشن کو پلوٹ ہوگا اس میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوگا تو یہ جو ایشو کیا گیا ہے اس چیز کی مبارک بار لاہور سمارٹی کی ساری منشمنٹ کو اور تمام ان کلائنٹس کو جنہوں نے ہمارے کہنے کی اوپر جو ہے ہمارے بتانے ہوئے ٹرس کیا اور اپنے جو ہے وہ یہاں اپنے انویسمنٹ کی اور ابھی تک جو اپنے انویسمنٹس کو ہولڈ کر کے چل رہے ہیں اور پہلے بھی کافی سارے لوگ نے جو ہے وہ یہاں سے پروفٹ ان کیا ہے تو مزید جو ہے وہ اس طرح کے جو سنگے میل ہیں لاہور سمارٹی کی طرف سے دیئے گئے ہیں جو لاہور سمارٹی کی طرف سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ ایک ایک کر کے لاہور سمارٹی جو ہے وہ پورے کر رہا ہے اور انشاءاللہ یہ مزید بہتر ہوں گی چیزیں اور یہ کے لاہور کے اندر جو سب سے بہترین اور ایک بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے تو یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹ کے لاہور سمارٹی نے جو ہے وہ کیا انویسمنٹ کی ہے کچھ اور انویسمنٹس بھی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں ایک سے دو دنوں کے اندر اب وہ دیکھنا باقی ہیں کہ وہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کیا انویسمنٹس آتی ہیں کچھ آتا بھی ہے یا اس کی صرف جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ افوائے ہیں تو جیسے ہی ہمیں مزید اپ ڈیٹس اگرہ ملے گی تو ہم آپ کو ضرور جو اس بارے میں اپ ڈیٹ کریں گے تو لاہور سمارٹی کی کسی بھی طرح کی انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ